اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے مرد دوستوں کو وقت دیتے ہیں پارٹی میں جانے کے لیے ٹائم دیتے ہیں بیجنیس میں ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے کبھی کبھی تو کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں یار تین دن ہوئے میری بیوی سے ابھی تک میں نے بات نہیں کی پتہ نہیں وہ کیسے رہ پاتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے انہیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی سے بات کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ گھر باہر چھوڑ کر ماں باپ چھوڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے آپ کے رشتے میں آ چکی ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ انہیں ٹائم نہیں دیں گے اور آپ اگر اس کی بات نہیں سنیں گے آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو وہ اپنے دل کی محبت بھری بات کرے گی کس سے اس لئے کہ یاد رکھیں ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتی یاد رکھیں ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتی کچھ باتیں ماں اپنے بچے سے کر سکیں گی کچھ باتیں ماں کچھ باتیں عورت اپنے ماں باپ سے کر سکیں گی لیکن ساری باتیں اگر وہ کسی سے کر سکتی ہے تو ایک ہی شخص سے جو اس کا شوہر ہے اور وہ بھی پیار کرنے والا شوہر اگر ہو تو اس کے سامنے سے اس کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہے گی ہر بات وہ اپنے شوہر کو کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے گی لیکن آج کا مرد اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا اگنور کرتا ہے بس آوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورتوں کے لئے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے ان سے بات کرتا ہے رشتہ دار کی فلان کی بیوی سے فلان کی بہن سے فلان کی اس سے اس سے بات کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم ہے وقتیں سب کچھ ہے لیکن بیوی کے اور پھر وہ لڑکی جب کہتی ہے فون کر کے تمہارے ہزبن کا مجھے فون آیا تھا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے میرے ہزبن کو میرے لئے ٹائم نہیں ادھر فون کرنے کے لئے ٹائم ہے آپس میں کون فلیٹ آپس کے اندر دشمنی آپس میں عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو ٹائم دو آپ اگر کسی وجہ سے سفر پر رہتے ہیں تب بھی کم از کم دن میں پانس سات آٹھ مرتبہ اپنی بیوی سے فون پر بات کر کے خیر ہو آپ کے معلوم کرو اس کی فکر کرو اس کے بارے میں غور کرو اس کے حال چال معلوم کرو یہ کرنے کی وجہ سے آپ دونوں کے ترمیان انڈر اسٹینڈنگ بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے ترمیان اعتماد کا ماحول بھی انشاءاللہ لزیم بنے گا ایک اور پرابلم ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مور دن سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آج کے دور کے نوجوان من چلے لوگوں کا یہ مزاج ہے وہ اپنی بیوی کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کسی سے بات نہ کرے بہت اچھا ہے یہ باغیرت مرد کی علامت ہے وہ چاہتے ہیں میری بیوی کسی کی فوٹو اپنے پاس نہ رکھے باغیرت آدمی ہے بلکل اچھا ہے لیکن اپنی بیوی سے ہی کہے گا وہ بہت مجھے میسیج کرتی ہے کیا کروں تمہارا کیا خیال ہے فلاں کا مجھے میسیج آئے فلاں مجھے دیکھتی ہے فلاں مجھے پرپوس کرتی ہے فلاں مجھے یہ کرتی ہے ظالم جس طریقے سے تو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا تیری بیوی بھی تو یہ پسند نہیں کرتی کہ تو کسی اور کا تذکرہ کر لیکن مرد خود کو آزاد رکھتا ہے اور بیوی کو پابند دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے یاد رکھیں یہ چیز بھی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دینے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور ایسا طریقہ اختیار کرنے والا مرد اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے بیوی چھوڑ کر نہیں جا سکتی لیکن وہ وقع وہ عزت وہ مرتبہ وہ مقام جو دل سے ایک شوہر کے لیے ہونا چاہیے وہ اس بیوی کے دل کے اندر وہ مقام اور وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں کرتا اس لئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی بیوی کے سلسلے میں کوئی آرزو رکھتے ہیں بیوی بھی ہمارے سلسلے میں اسی قسم کی تمنا رکھتی ہے جب یہ خیال رہے تو انشاءاللہ شادی شدہ زندگی تباہ کن نہیں ہوگی بلکہ پرسکون ایک شادی شدہ زندگی گزرتی چلی جائے گی بیوی کو ایک مرد کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ جس طریقے سے اس کی بیوی کسی غیر مرد کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھتی ایسے ہی مرد بھی اس کا شوہر بھی کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا یہ بیوی کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اگر کوئی عورت آ کر کہے بھی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ مجھے گھر کر کے دیکھا کرتا تھا تو وہ کہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میرا شوہر احسن نہیں ہو سکتا یہ بہت بنیادی چیز ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے ایک اور چیز جو میع بیوی کے درمیان پرابلم کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کسی تھرڈ کے لیے دونوں کا علجنا کسی تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جڑا ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں ہے بات کسی تیسرے کی ہے اور اس کو لے کر بیوی اس کا فیور کر رہی ہے یا میع اس کی فیور کر رہا ہے یا آپ کو اس کر رہا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے وہ آرام سے سو رہا ہے اور جس کے لیے جس کا کچھ آپس میں نہیں ہے وہ دونوں جھگڑ کر کے اپنے ایک دوسرے کے اعتماد کو کھوتے ہیں اور اپنی آپسی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس لیے یاد رکھیں کسی تیسرے کے لیے آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں جب ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کسی تیسرے کے میٹر کو لے کر بات بڑھنے کی ہو وہیں اسٹاپ کر دیں وہ جانے ان کا کام جانے اپنی زندگی کو اپنے کیوں برباد کریں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کر کے محبت بری باتیں کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں اسی طریقے سے ایک اور چیز جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے شک اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے بیوی کو شوہر پر شک اور شوہر کو بیوی پر شک شک کا کوئی علاج نہ جنا دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بے پناہ ضروری ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا رول اگر کسی کو پلے کرنا ہے تو وہ مرد کو کرنا ہے مرد اپنی لائک اس طریقے سے گزارے اپنا موبائل کہیں بھی رکھ دے بیوی کو چیک کرنا ہو چیک کر سکتی اسے کیا ٹینشن ہے جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر یا افیر ہے ہی نہیں تو اسے کیا ٹینشن پر لے بیوی کھول کر کے دیکھے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ چھپانا اور پھر اس کے بعد یہ کرنا اور وہ کرنا اور پھر یوں چھپا کر کے میسیج اور یوں چھپا کر کے بات اور یوں پھر آئیز کا بات پھر گیلری میں جا کے بات یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے شک کریٹ ہوتا ہے اس لیے مرد کو چاہیے کہ جہاں سے بیوی کو شک پیدا ہوتا ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا ہو ایسا کوئی کام کا تئی طور پر نہ کریں اور اسی طریقے سے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اسٹرکلی اس بات کا آرڈر کر دے کہ تمہاری کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا کام تم نہ کرو جس سے مجھے شک ہو لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر شوہر وفاداری کا مظاہرہ کرے اور بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرے تو انشاءاللہ اللہ عظیم بیوی بھی کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی اور ان کی زندگی پرسکون گزرتی انشاءاللہ دکھائی دے گی تو شک یہ سب سے خطرناک چیزیں میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ کے لیے اس لیے باہمی اعتماد یہ بے پناہ ضروری ہے مرد اپنی بیوی پر اعتماد کرے اور عورت اپنے شوہر پر اعتماد کرے ایک چیز اور ہوتی ہے مرد میں ایک خامی اب تو بڑے گھرانوں میں یہ ہے کہ کھانا بیویاں پکاتی ہی نہیں بلکہ کاموالی ہی پکاتی ہے اس لیے اب وہ اعتراض تو تقریباً ختم ہو گیا کہ نمک نہیں ہے اور شکر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے یا پکانے نہیں آتا یہ بات تقریباً گھروں کے اندر بہت سارے گھروں کے اندر یہ ختم ہو چکے لیکن آج بھی ستر فیصد گھر ایسے ہیں جہاں پر بیویاں کھانا پکاتی ہیں بلکہ اسی فیصد گھر ایسے ہوں اب روز کی کٹ کٹ کھانا بنا دسترخان پر رکھا گیا تو اب میانے اعتراض کیا یہ کیا روز تم دال پکا کے کھلاتی ہو یار تمہیں پکانا نہیں آتا تمہاری ماں نے نہیں سکھا ہے تمہارے باپ نے نہیں سکھایا آج نمک اس میں زیادہ ہے آرمیج اس میں زیادہ ہے یہ طریقہ بھی آپس میں رنجش کو بڑھانے کا ہے اور شادی شدہ زندگی کو تباہ کرنے کا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کی تعریف کرو اور اس کی غلطی کو نظر انداز کرو یعنی اس قسم کی غلطی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کو برا نہیں فرمایا اگر وہ کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسد نہ ہوتا یعنی مراد یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر میرچیا کوئی چیز زیادہ ہوتی اور سرکار اسے کھانا پسد نہ فرماتے تو ہاتھ روک لیتے لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے اور کھانے کو ٹھکرایا نہیں کرتے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھت کریم لیکن آج ہم دیکھیں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اللہ ماشاءاللہ جہاں پر یہ پرابلمز نظر نہ آتی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر تانا اپنی بیوی کو جھڑکنا اپنی بیوی کو سکوسنا اپنی بیوی کو برا بلا کہنا گالی کلوج کرنا مار دھاڑ کرنا یہ جہالت کے سارے طریقے اس وقت اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر رائی جائیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ان غلطیوں پر آپ اس کی اصلاح ضرور کریں سمجھائیں لیکن آپ کا انداز نکتہ چینی کا نہ ہو اور آپ کا انداز جارہانہ نہ ہو بلکہ آپ کا انداز والہانہ نہ ہو پیار براہو محبت براہو